ایک صاحب اپنی چوتی بیگم کو گھر کے ایک کمرے میں جا کر شیشے کے شوکے اس کے پاس لے گئے جہاں چند زنانہ لباس ترتیب سے سجے تھے وہ لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے یہ ساری پہلی کی ہے جو پہلے ہی سال چل بسی یہ شلوار کمیز دوسری کی جو ایک کار ایکسریرینڈ میں داغے مفارقت دے گئی اور یہ غرارہ تیسری کا اسے برین ہیمریج ہو گیا تھا خوبصورت دلہن کے میک اپ کی دبے تہوں تلے دبے چہرے پر مسکرات اگری اور بڑے پرسکون لہجے میں بولی فکر نہ کریں سرتاج آگے شیروانی ہی لٹکے گی حیدر آباد کی لڑکی نکھا خان سے تیسری اور آخری بار پوچھ رہا ہوں آپ کو قبول ہے لڑکی خاموش کچھ نہیں بول رہی باپ شش و پنج میں ماں حالت غشی میں گھر والے کیا یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے رشتہ دار ضرور کسی لڑکی کا چکر ہے لڑکی گھونگا ٹوٹھاتی ہے تھوڑا لرستی ہے شرماتی ہے موہ سائیڈ میں گھونا کر کچھ تھکتی ہے پھر کامتے ہوں یہ ہوتوں سے کہتی ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے جی مو میں گھٹکا تھا سر ہلانا کافی نہیں تھا کیا آپ نے بھی پھیکوا کر ہی دم لیا کسی نے ایک شادی شدہ شخص سے پوچھا آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے اس کی آنکھوں میں آن سنگا گیا ہے اور وہ بولا جو میرا دل کرتا تھا نئی نویلی دلہن کو سانس سانس نے بہو کو کس کام سمجھاتے ہوئے کہا میں اس گھر کی ہوم اور فائننس منسٹر ہوں سوسر فورین منسٹر ہے تمہارے شوہر منسٹری آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے سپلائی چلاتے ہیں اور میری بیٹی کے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولوپینڈ منسٹری ہے اب بتاؤ تم کونسے منسٹری سنبھل ہوگی بہو مسکراتی بھی بولی لیڈر آف اپوزیشن جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا لڑکا ہیلو کیسی ہو لڑکی کون لڑکا تمہارا عاشق لڑکی تم ہاشم ہو لڑکا ہاں تمہیں کیسے پتا لڑکی تم اشتیاق کے بیٹے ہو ہاں پر تمہیں کیسے پتا لڑکی تم جلال کے پوتے ہو نا لڑکا ہاں ہاں لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتا لڑکی کمینے میں میں تیری ماں بول رہی ہوں جمیلہ گھر تو آ آج تیری خیر نہیں لڑکا سوری امی نمبر سیو نہیں کیا تھا بی بی کا شک دور کرنے کیلئے شوہر نے داڑی رکھ لی اور پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگا تھا ایک دن بی بی فون پر سہیلی کو بتا رہی تھی کمینہ بھکوروں کے چکر میں ہیں ایک دن پتھان نے پنجابی سے کوہ خرید لیا اگلے دن پازار میں جا رہا تھا کہ پنجابی نے آواز دے کر برالیا اور کہا پتھان بھائی میں نے آپ کو کوہ بیچا ہے اس کا پانی نہیں اگر آپ نے اس کوئے کا پانی استعمال کیا تو مجھے اس کے پیسے دینا پتھان نے جواب دیا یار میں تو کل سے خود پریشان ہوں اور آج تمہارے پاس آنا ہی چاہتا تھا یہ تم نے کیا مجھے کوہ بیچ کر پھنسا دیا ہے اب یار تو جلدی سے میرے کوئے سے اپنا پانی نکال کر مجھے کوہ خالی کر دو ورنہ مجھے میرے کوئے میں پانی رکھنے کا کرایا دیا کرو سنا ہے وہ پنجابی توبہ طائب ہو کر وہ شہر ہی چھوڑ گیا اور کسی سے بھی بزنس کرنے سے پہلے سو دفعہ پوچھتا ہے کہیں تم پتھان تو نہیں کہیں تم پتھان تو نہیں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کروزے میں دریا